جولانا میں نئے سال کا پہلا ہی دن چوروں کے نام رہا اکتیس دسمبر کے رات کو جہاں لوگ دو ہزار اکیس کی سواگت کے تیاریوں میں لگے ہوئے تھے وہیں دکانداروں کے لیے دو ہزار اکیس کی صبح نقصان دیکھ ثابت ہوئی قصبے کے دو دکانداروں کے یہاں چوروں نے سینڈ لگا کر نگدی پر ہاتھ صاف کیا اور ایک کریانہ دکان میں چوری کا پریاس کیا قصبے کے مکھے بازار میں ایک کریانے کی دکان سے شاتے چور نگدی اور انے سمان اڑا لے گئے اور پولیس کو خبر بھی نہیں ہوئی دوسری گھٹنا مالوی فاتک کے پاس ایک پشو چارے کی دکان کی روشندان توڑ کر دکان میں گھوسے اور دکان میں رکھے نگدی پر ہاتھ صاف کر گئے ہیں چور اتنے شاتر تھے کہ انہیں دکان میں لگے سی سی ٹی وی کا بھی ڈر نہیں رہا چوروں کی ساری گھٹنا دونوں دکانوں میں لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہم کو سی بڑھا گئے تھے دکان اپنے سیڈے ساتھ بجے گلگ بکشی تو صبح آگے دیکھا تو دکان پاٹی تھی مدلے بلہ وغیرہ ادھر رہے تھے پاتھوے دیکھا پاتھوے جنگڑا خراب ہو رہا تھا اور کیمرے ہم چیک کریا کیمرے ہم دو بندے پائے اور صبح آگے ہم نے صبح فون کر دیا تو سو نمبر پر دکان کھولتے ہیں ہم جی سات بجے دکان بڑھا کر کے گئے تھے صبح آگے دیکھا تو چوڑوں نے یہاں پر ملد چولک کی ہوئی تھے میں نے پھر کیمرے میں دیکھا تو وہ چار بج کر ایک منٹ پر میری دکان میں گسے اور یہاں سے آتے انہوں نے مہم ٹکے ہوئے تھے اور آتے آتے بیٹری لی ہوئے تھے اور آتے انہوں نے کیمرے توڑ دیا جو کیمرے میری دکان میں لگے ہوئے تھے کیمرے توڑ دیا انہوں نے دو آدمی تھے اور یہاں سے میرا چار پانچ جار روپے کی گڑی اور کچھ نگدی وغیرہ پاک کل ٹوٹل پانچ جار پیل کے قریب لے گئے اور سیمپو اور تیل خوک کے سینٹ وغیرہ اور سرسنو سپرے سینٹ اور دو جوڑی جتے سائد ہو سکتا اور بھی ہو کچھ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے ابھی تو یہی دکھائی دے رہا ہے کتنے کا نقصان لگ ہوگا آپ کو لگ بگ دس پندرہ ہزار کے قریب نقصان ہو گیا گورتالبہ کی جہاں پورے دیش میں 31 دسمبر کی رات کو پولیس سرکشہ بڑھائی گئی تھی ایسے میں جولانا شیطر میں بھی پولیس سرکشہ بڑھانے کے آدش دیے ہوئے تھے تاکہ نوورش کے دوران کسی پرکار کا کوئی حادثہ نہ ہو سکے لیکن 31 دسمبر کی رات چوروں نے پولیس سرکشہ کی پول کھول کر رکھ دی ہے جولانا سے جیبیر سنگھ کی ریپورٹ